اسلام علیکم ویوری سو گائز آج آپ کے لیے ایک لیکے آیا ہوں بہت ہی بہترین اکاؤنٹ جس کا نام ہے مہانہ آمدنی اکاؤنٹ جس کے اندر آپ کو ایک لاکھ پر صرف ایک لاکھ پر چودہ ہزار رپے کا منافع دیا جاتا ہے کون کون اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے کیسے آپ کو منافع ملے گا منافع کس طرح ایک لاکھ پر چودہ ہزار بنتا ہے ٹیکس کتنا کٹے گا مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر فرام کی جائیں گی تو ویڈیو کو پورا اندر تک واش کیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو گائٹ اکاؤنٹ کا نام ہے اگر اس کا اوورویو دیکھیں تو وہ میں بتانے کے ضرورت نہیں یہ فیچرز بھی آتے ہیں سیدھا ایچ بیل مہانہ آمدن اکاؤنٹ is for پاکستانی ریزیڈنس وہ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں دوسرا جی ایچ بیل مہانہ آمدن اکاؤنٹ can be opened by all customers segments who are 18 year and above وہ ہر بندہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے جو 18 سال سے اوپر کا ہے اکیلہ ہے انڈیویجیل ہے نان انڈیویجیل جو بھی ہیں وہ سب اس کو اوپر کروا سکتے ہیں پرافٹ آپ کا ڈیلی ڈے بائی ڈے کیلکولیٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو بیلس آپ کا ڈیلی کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آپ کا پرافٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پرافٹ آپ کو منتلی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹراسفر کر دیا جاتا ہے یہ ایک ٹیئر بیسٹ سیویگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ ہی رقم کے حساب سے آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے ایک سے تقریباً ایک لاکھ تک آپ کا پرافٹ اور ہوگا تیس لاکھ تک اور ہوگا پچاس لاکھ سے اوپر پھر وہ پرافٹ روٹ اور ہو جائے گا نو منیمم بیلس ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر کہ جی اتنا بیلس ہونے ہی چاہیے تب ہی آپ کو پرافٹ ملے گا بلکل ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کے بعد نو انیشل ڈیپوزٹ جائنے کی جب اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اس وقت آپ لوگ سو رپیا پانچ سو رپے سے بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں آپ لوگ جتنی تاریخن کرنا چاہیں ہر دن ڈیلی مہینے میں جتنی بھی کرنا چاہیں اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے آپ کو جو پہلی چیک بک ہے وہ دس پیجز کی وہ فری افکاسٹ دی جائے گی فری پیپاگ ڈیوٹ کارڈ آپ کو پہلے سال کے لیے فری افکاسٹ جو دیا جائے گا اگر آپ اس کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو ان کی نیرس پانچ میں جانا ہوگا اور ڈاکومنٹس میں جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ صرف اور صرف چاہیے آپ کو کمپیوٹرائز کا سین ایسی کارڈ اس کے بعد نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز اگر آپ لوگ اوورسیز ہیں اور پاکستانی ریزیدین سے تو اس کے لیے آپ کو انائیک آپ چاہیے ہوگا اور اس کے بعد پاکستان اوریجن کارڈ کہ صرف انیونی ون فرام بیلو اس کے بعد انڈویجیل کسٹمر کے لیے ہے جی ڈاکومنٹس آئی ڈی کارڈ پروف آف انکم اینی ایڈر سپورٹنگ ڈاکومنٹ ایس پار اگزیسٹی بینک پولیسی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے علاوہ آپ کو کون سے اور جائے وہ قائزات چاہیے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی نان ایڈویجیل کسٹمر تو ان کے لیے بھی وہ ہی ہے جی ایڈنڈی ڈاکومنٹ آف بزنس آنر اس کے بعد انکم کا پروف اور ایڈر دو بھی ڈاکومنٹس وہ چاہیے ہوں گے اب ان کے پروفورٹ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ پروفورٹ ریٹ کتنا مل رہا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جہاں وہ یہاں پہ ایچ بیل کے لیٹیس پروفورٹ ریٹس کو سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پتا چل جائے گا کہ جی یہاں پہ اس سائٹفیکیٹ کے اوپر ہمیں کتنا منافع مل رہا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے ایچ بیل کا مہانہ عمدن کہہ لیں اکاؤنٹ جس کے اوپر آپ کو میکسیمم چودہ پرسنٹ کا پروفورٹ ریٹ مل رہا ہے جو کہ ایک لاکھ پہ چودہ ہزار پہ بنتا ہے تو یہاں پہ کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں ایک لاکھ روپے پہ چودہ ہزار تو لیٹس سی وہ کتنا بنتا ہے آپ کو ایکزیکٹ پتا ہونا چاہیے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا تو ایک لاکھ روپے یہ آ گیا تو اگر ہم اس پر ملٹیپلائے کرتے ہیں چودہ اشاریہ زیرو پرسنٹ سے تو آپ کا پروفورٹ بنتا ہے ایک لاکھ کے اوپر چودہ ہزار پہ یاد رکھیں جو بھی بینک آپ کو یہ پروفورٹ بتا جاتے ہیں پرسنٹیج کے اندر یہ سلانہ بیسس ہوتے ہیں اگر آپ اس کو مہانہ بیسس پہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف بارہ پہ تقسیم کریں گے تو آپ کا جو پروفورٹ ہے وہ مہانہ پہ آ جائے گا جو کہ گیارہ سو چیارٹھ روپے بنتا ہے اس میں سے پندرہ پرسنٹ آپ کے فائلر کا ٹیکس کٹے گا اور تیس پرسنٹ آپ کے نان فائلر اگر آپ لوگ ٹیکس پیر نہیں ہے اس کنٹری کے اندر تو آپ کا تیس پرسنٹ کٹے گا اگر آپ لوگ انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرواتے ہیں تو پھر آپ کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا جو آپ لوگ سمپلی مہانس پندرہ پرسنٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کٹ جائے گا اور آپ کا پروفورٹ بنے گا ٹیکس کٹنے کے بعد نو سو اکانین پہ یہ ایک لاکھ پر پر مہانت کا پروفورٹ ہے اگر آپ اس کو ضرور پانچ کریں گے تو آپ کا جو پروفورٹ ہے وہ آ جائے گا پانچ لاکھ کیو پر اور اگر آپ لوگ نے دس لاکھ پر انویسٹ کیا تو سمپلی اس کو یہ دو پر ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دس لاکھ کے اوپر اچپل مہانہ امدن کا جو پروفورٹ ہے مہانہ وہ بنے گا نو ہزار نو سو سولہ روپے تقریباً دس ہزار روپے دس لاکھ کے اوپر مہانہ کا آپ کا جو ہے پروفورٹ بنے گا تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگ کے لیے اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس ویڈ علی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا آپ کو ہمارا ویڈس ایپ کا گروپ کا لنک ایک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو بینکنگ میں کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو ضرور رینمائی فرام کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ